وَنُسَلِّ الْعَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سورة الرحمن یہ سورت اپنے مزاج اور مطلب کے اتبار سے سورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب اور مخالفت جوش پر تھی اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے یعنی آپ کے دشمن کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے کوئی موجزہ دکھایا جائے اور اگر ان کے مطالبے پر موجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا اس پانٹیکس میں یہ صورت نازل ہوئی اس صورت میں ایک آیت تو یہ لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی زد میں مبتلا تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی زد کو ختم کیا گیا کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے اس جیس کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو قرآن پاک کا یہی انداز در اصل ایک موسیر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے مخاطب اگر زد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسروب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں پچھلی صورت میں بار بار اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا اس نے قرآن کی تعلیم دی اس صورت میں اللہ سبحانو تعالی کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلائے گیا سوالی انداز میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت عالی ترین نعمت اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لئے قرآن بھیج رہا ہے الرحمان بہت مہربان بہت مہربان علم القرآن اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی اس نے سکھایا ہے قرآن اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القا کیا ہے یا آپ نے خود لکھ لیا ہے یا کوئی عجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کی علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا فرمایا نہیں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا علم القرآن یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے رحمان نے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور بزریا جبریل امین سکھایا جس کا ذکر پیچھے صورت النجم میں گزرا علمہ شدید القوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت آلہ درجہ کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرح منصوب کیا ہے الرحمان علم القرآن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے اور اس میں بھی مبالغے کسی کا رحمان ہے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی اسی لئے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں گورا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پائے اس کے لئے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے کوشش کریں اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی اپنے وقت اپنے مال اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا اور اللہ مکلہ باب تفعیل سے ہے اس کے معنی میں آستہ آستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے یعنی قرآن پاک یا کبارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اور ویسے بھی قائدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ مطادی ہوتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مخول ہوں گے پہلا وہ این جس کو سکھایا جائے یعنی پہلا مخول اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے یہاں پر علم القرآن میں پہلا مخول تو قرآن ہے یعنی قرآن کی تعلیم دی اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی الرحمن علم القرآن رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی آہستہ آہستہ سکھایا لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل میں اترے یا نہ اترے عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو اس نے انسان کی تخلیق کی یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے یعنی جانور سے ترقی ارتکاع کر کے انسان نہیں بنا بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے مستقل مخلوق ہے خلق الانسان اس نے انسان کی تخلیق کی یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا پہلے و جانور کے طور پر نہیں پیدا کیا گیا اور یہاں انسان کا لفظ بطور جن سے استعمال ہوا ہے یعنی سب انسان براد ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی یہ اس بہت سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا تو اس کی ضرورت جدایت کو بخوبی جانتا تھا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے اس کی ذمہ ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلائے گیا کس کام کے لیے بنایا گیا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نویت بتائیں جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلائے جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لیں بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کا مالک ہے انسان اس کے آگے مملوک ہے لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا گیا اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے اس کا مقصد حیات کیا ہے اور قرآن جیسی کتاب بتا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی اسی لیے علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان کی بات کی گئی علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا بیان کی قبط عطا کی اور یہاں بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری دبان ہے جو کسی بھی ادارے یا سکول یا استاد سے سیکھے بغیر انسان خود بہت سیکھ جاتا ہے اور ہر شخص اپنے دل کی بات کا اظہار آسانی سے کر لیتا ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے جبکہ آپ اس کو باقاعدہ بولنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے اللہ مہو میں جو فائل ہے وہ اللہ تعالی ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی بولنا سکھاتے ہیں یا اللہ ہی نے بندے کو بولنا سکھایا اور یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت انسان نہیں پیدا کرتا بلکہ اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگ جو بول نہیں سکتے یہ بھی اللہ کی قدرت کے نشانی کے دیکھو بولتا وہی ہے جسے میں بولنا سکھاتا ہوں اگر وہ بولنے کی طاقت چھیل لیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی بولنا نہیں سکھا سکتے تو جہاں قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت ہے وہاں انسان کو قبطِ گویائی کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ قبط اس وقت زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے جب انسان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بھی کام کر رہی ہو وہ ہو تو یہ قبط کام کرتی ہے مثلاً سننے کی صلاحیت جو سننے ہی سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا مثلاً اس کے ساتھ اقل اور پہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی اقل پہم کم ہوتی ہے وہ بھی نہیں صحیح بول سکتی پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض وقت بینائی کا ہونا وہ بھی درست بولنے کے لیے ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ کلوزلی ووچ کرتے ہیں ان کو یا ابزرو کرتے ہیں یا غور سے دیکھتے ہیں تو بولنا یہ ایک یونیٹ کوالیٹی ہے انسان کی جو جانوروں کو نہیں ملی مویشیوں کو اسی لیے بہیما کہا گیا کہ وہ بول نہیں سکتے نہیں مبہم ہوتی ہے ان کی آواز ان کی آواز سے سمجھ میں نہیں آتا انہیں رونا ہو یا ہسنا ہو یا وہ بھوکے ہو یا پیاسے ہو وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں خوشی اور غم کے موقع پر اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن انسان کو آپ دیکھئے کہ بولنے میں صرف بات کرنا ہی نہیں ہوتا ہنسنے کی آواز فرق ہے رونے کی آواز فرق ہے پھر اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر جو گفتگو کا انداز ہے پھر چکے چکے بولنا زور سے بولنا چیخنا چلانا یعنی اس زبان سے انسان کیا کچھ اظہار نہیں کرتا اور یہ اتنی برائیٹی انسان کی گفتگو میں اور پھر ایک زبان کے بعد دوسری زبان بولنا اور مختلف زبانوں میں اظہار خیال یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے اور اس کی قدرت پر گواہ ہے تو علمہ البیان اللہ نے اس کو بیان کرنا سکھایا اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنے کا طریقہ بتایا سورت کی شروع میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے چار بہترین چیزوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے الرحمان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس سب سے بہترین صفات جس میں مبالغہ بھی ہے رحمان فعلان کے وزن پر یعنی بہت مہربان اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہمارے لیے یہ صفت بہت پسندیدہ ہے ہم سب اس صفت کو پڑھ کے خوش آجاتے ہیں اس کے بعد القرآن تمام کلاموں میں بہترین کلام قرآن انکریم قرآن انمجید جس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں چودہ سو سال سے چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی چیز لا سکو تو لا دکھاؤ ایسی آج تک کوئی نہیں لا سکا پھر تیسری چیز تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا اور پھر انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت بیان کیونکہ باقی قبطیں تو اور جانوروں کے پاس ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں مثلاً اقاب کی نگاہ کتنی تیز ہے اس کے مقابلے میں ہماری نگاہ تو کچھ بھی تیز نہیں بعض جانوروں کی قبط شامہ جیسے کتا سون کے بہت کچھ بتا دیتا ہے ہماری قبط شامہ ایسی نہیں بعض جانوروں کی سننے کی ہی ستنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور تک بغیر کسی بات سے کہ ایک دوسری کی بات سمجھ لیتے ہیں بعض انسیکٹس کے اندر جو بظاہر دیکھنے ہیں بات سے آپ دیکھیں ہم گوشت کو گھنٹوں گلاتے ہیں پھر بھی کھایا نہیں جاتا لیکن کئی جانور ایسے ہیں جن کی چھوانے کی قبط ایسی ہے کہ وہ کچھے گوشت کو منٹوں میں ساپ کر جاتے ہیں تو بہت سے قبطیں انسان سے بڑھ کر دوسرے جانوروں کو حاصل ہیں یا جنات کے پاس بھی مثلاً گھومنے پھرنے کی قبط یا مختلف شکلیں اختیار کرنے کی یا انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی لیکن ان سب قبطوں میں بہترین قبط بیان کی قبط ہے جو ان میں سے کسی کو نہیں ملی یعنی جانوروں میں سے ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے اور یہ بھی عاد رکھئے کہ بولنے کے لیے اور بہت سی قبطیں ضرورت پڑتی ہیں اور خصوصاً بامانہ بولنے کے لیے بہترین کلام کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اس صورت میں کہ اے انسان یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو جسے بولنے کی قبط دی گئی کیا تم اپنی اس قبط کو اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے میں استعمال نہ کروگے ہم سب کے لیے ایک سوال ہے اور ہم کتنے بخیل ہیں اپنی اس قبط کو قرآن کے لیے استعمال کرنے میں اپنی ذات پر کوئی ذات پڑے تو چیخ چلا کے سارے امانس سر پر اٹھا لیں کوئی ہماری برزی کے خلاف کام کر لے تو اسے سارا دن بولے چلے جائیں تو نہ ہمارا دماغ تھکتا نہ زبان تھکتی ہے نہ ہماری سماعت پر کوئی اثر پڑتا ہے لیکن قرآن کی قرآن اس سے ہم کو جلدی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے چند آیتیں پڑھنے کے بعد پر ہماری قبطیں جواب دینے لگتی ہیں تو بات یہ ہے جو اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے جو واقعی اللہ کی بہترین مخلوق مقرب انسانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اپنی اس بہترین صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے ایک نعمت ہے اس کو اللہ کی اس کتاب کے لیے کھلے دل سے دل کھول کے خرچ کریں آپ دیکھیں کہ اپنے مطلب کے لیے ہم اس قبط کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں کبھی سوچیں ہوں لیکن اللہ کی کتاب کے لیے کتنی دیر تک اور کہاں کہاں اور کس کس طرح کہتے ہیں کہ گانے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے اور جس کی آواز کچھ اچھی ہو وہ صرف اس پہ کنات نہیں کرتا کولا نہیں سماتا کہ میری آواز اچھی ہے بلکہ اس کے لیے وہ بقاعدہ ریاض کرتا ہے پریکٹس کرتا ہے محنت کرتا ہے قرآن کے لیے اتنی محنت ہم میں سے کس نے کی ہے کہ ایک ایک بول کو جب تک کہ وہ مرضی کے مطابق نہ نکلے سارے قائدِ قوانین کے مطابق